اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ اومن کی یہ مایکرو ویوز یہ ڈاؤنلز کا ہے تو یہ اس میں فالڈ کیا ہے میں آپ کو فالڈ دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو اپن کیا اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ملکت صاف ہے کنیشن اس کی تو سب سے پہلے ہم اس کو پاور دیتے ہیں پاور دیکھیں یہ آن کرتے ہیں یہ آن کرتی ہے یہ کنیشن ہے اس میں یہ فالڈ ہے تو جب ہم اس کو اپن اندر سے یہ سپارک ہوتا ہے یہ دوہن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوہن بھی اس کے اندر سے نکل رہا ہے تو یہ سپارک کر رہا ہے تو اس کا جو پاور سپلائی ہے جو اس کا سوری ٹرانس فارمر ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کا میگنیٹنگ بھی ٹھیک ہے اس کا کپیسٹر بھی ٹھیک ہے اس کی جو کٹ لگی ہوتی ہے بورڈ ہے اس کا مین کارڈ جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کیا ہے اس میں فالڈ ہوتا ہے کہ یہ کاربن کے آنے سے سپارک کرتا ہے سپارک کرنے سے یہ اس کا میگنیٹنگ جو ہے وہ اس کی باڈی کے ساتھ جب اس کا اگلا سرہ جب وہ سپارک کرتا ہے تو یہ شیٹ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ شیٹ جلنے سے یہ سپارک کرتا ہے جس سے اس طرح کے شولے جو ہے وہ نکل رہے ہیں جب اس طرح کے شولے نکلیں گے تو یہ کوئی چیز ہیٹ بھی نہیں ہوگی اس میں تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے ایزین یہ ریموو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ شیٹ ہوتی ہے کاغذ کی شیٹ ہوتی ہے یہ نہ تو لویا یہ نہ پلاسٹر کی ہے یہ کاغذ کی پیپر کی شیٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جل گئی ہے تو اس شیٹ کو ہم چینج کریں گے یہ دوسری طرف سے دیکھ سکتے ہیں بلکل زیادہ جلی ہوئی ہے یہاں پہ جب اس کے شولے پڑتے ہیں تو یہ سپارک کی وجہ سے ہوتا ہے جب سپارک کرتا ہے تو اس طرح کی کنیشن ہوتی ہے یہ جل جاتی ہے شیٹ اس کی جس سے یہ پوزیشن ہے اس کی کہ یہ جلی ہوئی شیٹ ہے ہم اس کی جگہ پہ دوسری نئی شیٹ جاہاں وہ لگا دیتے ہیں یہ شیٹ ہے اس کو جو پہلا اس کی سیم پمائش ہے اسی کے حساب سے اس کو کٹیں گے اس کو پیس کٹ کے ایسے اس کو اوپر رکھیں گے جیس طرح کی یہ ایسی طرح کی اسی سائز کی وہ دوسری نئی والی کٹ کے اس کو اوپر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو چلو اس کو کٹ لیتے ہیں کٹ کے پھر دوبارہ سے اس کو ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ بھی کر دی میں نے لگا بھی دی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیٹ میں نے نہیں لگا دی ہے ٹھیک ہے شیٹ نہیں لگانے کے بعد اب ہم اس کو آن کریں گے آن کر کے اس کو چکر کرتے ہیں ایک اور بات بتاتا چلو کہ اس کو اس کے کاربن جو ہے اس کو صاحبی کرنا ہوتا ہے تو یہ میں نے آن کر دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اوکی ہے اس میں کوئی فال نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے اب جو پہلے سپارک کر رہا تھا وہ سپارکنگ اس کی بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے سپارک کرنا بند ہو چکا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس شیڈ کو چینج کرتے ہیں تو اس میں ایک بات کہہ رکھنا پڑتا ہے کہ شیڈ کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہ اس کے کاربن لگا ہوتا ہے لوہے کے اس کی باڈی کے ساتھ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس کو بھی صاف کریں اس کے میگنیٹنگ کو کھول کے اس کا جو آگے والا سرہ اس کو بھی صاف کریں تاکہ دوبارہ سے وہ سپارک نہ کریں اگر آپ اس کو سپارک صاف نہیں کریں گے تو سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے سپارک جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس شیڈ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر والے حصے کو صاف کریں اچھی طرح سے کیونکہ اس کے اوپر کاربن جم جاتا ہے تو کاربن کے جمنے سے دوبارہ سپارک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اس کو سپارک سے بچانے کے لیے دوبارہ اس کے جو میگنیٹنگ ہے اس کو صاف کرنے اسی طرح کا دوسرا ایک بھی میرے پاس مایکرو ویوز ہے وہ سیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم کنڈیشن تھی اس کی یہ دونوں ڈاؤنرز کے ہیں یہ بھی ڈاؤنرز کا ہیں سیم پرابلم ہے سیم ایک ہی جگہ پر پرابلم ہے دونوں کی تو اس کی بھی میں نے شیڈ صاف کر دی ہے شیڈ لگا دی ہے لگانے کے بعد چین کر دی ہے اس کی بھی شیڈ چینڈ کی ہوئی ہے تو اس کو بھی اب ہم آن کرتے ہیں آن کر کے میں آپ کو دکھا دیئے یہ اس کی شیڈ ہے پہلے والی جو اس کے اندر سے ریموگ کی دی یہ دوسرے پہلے کی شیڈ ہے یہ دونوں کی شیڈیں جو ہیں وہ جل چکی ہیں یہ سپارک ہونے کی وجہ سے یہ فالٹ جو ہے وہ آتا ہے تو اس کو سپارک سے بچانے کے لیے تو اب ہم اس کو دوبارہ میں نے اس کو بھی آن کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لوگ کی ہیں دونوں ٹھیک ہو چکے تو اس کی شیڈ چینڈ کرنے کے ساتھ بس اس کا ایک خیال رکھنا ہے کہ اس کے کاربن جو ہے جو اس کی باڑی ہے جہاں سے یہ شیڈ لگا جہاں پہ شیڈ لگاتے ہیں اس اسے کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اس کو صاف کرنے کے بعد اس کے جو میگنیٹنگ ہے اس کو کھولیں کھولنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے صاف کریں صاف کر کے اگر ہم لگا دیں گے آپ تو دوبارہ سے مید ہے کہ وہ سپارک نہیں کرے گا اگر فرض کریں آپ نے شیٹ ایڈ کر دیئے سپارک نہیں کیا آپ نے دے دیا واپس کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے سپارک کرنا شروع کر دے گا اس لئے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے تاکہ دوبارہ سے سپارک وہ نہ کریں